سول ہوئے تھے ان باکس میں کہ بھائی گنجپن کے حوالے سے اور بالوں کی گروتھ کے حوالے سے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو گرنٹیڈ ہو تو میں نے جواب دیا دوستو دیکھیں کہ میں نے جتنے بھی نسخے اپلوڈ کی ہیں سارے گرنٹیڈ ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو کہ میں نے اپنے پاس سے دیا ہو یا پھر فیک دیا ہو یا کسی کا اٹھایا ہو ٹھیک ہے ہمیشہ اپنی چیز دیتا ہوں تھوڑی دیتا ہوں لیکن سوچری دیتا ہوں بہت کمال کی چیز دیتا ہوں ابھی مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یوٹیوپر اتنے زیادہ فیک چینل بان رہے ہیں دوستو سچی جو آپ کا بات بتا رہا ہوں ہر کوئی کوئی حکیم بنا پھرتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی جو ہے وہ ڈینٹسٹ بنا پھرتے ہیں کوئی میڈیکل کسی نے اپنا سٹور کھولا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہ سب پیسے کمانے کے چکروں میں ٹھیک ہے پیسے کمانے کے چکروں میں آپ کو اُلٹی اُلٹی انفرمیشنز دے کر آپ کا وقت ضائع کر کے آپ کے انٹرنیٹ ضائع کر کے آپ کو دھوکہ دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوشیار ہو جائیے ان سے جن ہمارا یہ ایک قدیم چینل ہے ماشاء اللہ سے ڈیٹ دو سال ہو گئی ٹھیک ہے اگر ہمیں پیسوں کی لالچ ہوتی تو ہم کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ساتھ ٹھیک ہے ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بھی انفرمیشن دیتے ہیں آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے توسل سے ہمارے روزگار جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم دو نمبر کام ہرگز نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی ہمارا زمین ہم نہیں ج تو یوٹیوب پر باقی تمام فیک چینلز جتنے بھی کھلے ہوئے ان کو دیکھنا بند کیجئے کائلی ہمارے چینلز کا وزٹ کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی انفرمیشن اور صاف ستری چیز مل سکے باقی چینلز آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں بتائیں گے کوئی اس چیز کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ اس کی افادیت کیا ہے کیا نہیں ہے بس اور ڈائریکٹ نسخہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہے ہی نہیں ہے تو دوستو معذت خوا ہوں آپ کا ٹائم ویسٹ کیا کیونکہ یہ چند باتیں آپ کو بتانے کے لیے لازمی پڑ گئی تھی ٹھیک ہے نہ بتاتا تو شاید میری مسٹیک تھی آپ کو بتانا پتا ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پر لوگ بہت زیادہ فیک چینلز بنا جار بیٹھے ہوئے دوستو آج کی ہماری ریمیڈی صرف اور صرف تین چیزوں سے بننے ہوئے ہے جس میں کلونجی ہمارا میں ٹاپک ہے سو فیصد گرنٹی سے میں یہ نسخہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو گنچپند کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نسخے میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ ایڈ کریں گے اس میں کلونجی ٹھیک ہے کلونجی ہم پورا ایک باور یہ جو کٹوری ہم آپ کے پاس حضر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ملا لیجی آٹھ سے سات چمچ کلونجی کے کھانے کے چمچ ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہے دوستو کوکونا ٹائل یعنی کہ ناریل کا تیل کوشش کریں کہ چیزیں ایک نمبر آپ کو ملیں دو نمبر چیزیں ہوں گی تو اتنا فائدہ لیٹ ہوگا ملاوٹ والی ٹھیک ہے اگر ایک نمبر آپ کو کوکونا ٹائل مل جاتا ہے تو آپ کو بہت جلد فائدہ ہوتا ہوں گا دیسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے زیتون کا تیل آلیو آئل خاص ٹھیک ہے خالص اور آلیو آئل ہمیں چاہیے چین کو بنانے کا سب سے پہلے ہم یہ جو کلونجی ہے اس کو ہم لیں گے ایک فرائی پان لیں گے فرائی پان میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے کوکوناٹ آئل تقریباً سے تقریباً آدھا کپ کوکوناٹ آئل کا ہم فرائی پان میں ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ جو کلونجی ہے ٹھیک ہے ایک آسات سے آٹھ سو مجھ کلونجی کے ہم اس کو فرائے پان میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے اس کو تھوڑی دیر پکنے دینا ہے اس کے کوکونٹ آئل میں کلونجی کو پکنے دینا ہے جب کلونجی تقریباً چھے سے ساتھ منٹ اچھی طرح سے پک جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں آلیف آئل تقریباً تین سے چار چمچ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ایڈ کر کے اس کو مزید آج سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو پکائیے کہ کلونجی جلے نہ اور ہلکہ ہلکہ بس اُبلتی رہے اور اپنا اثر بیچ میں چھوٹی رہے آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد آج سے دس منٹ بعد کہ کلونجی اپنا اثر بیچ میں چھوڑ چکی ہوگی اور جو آئل کا رنگ ہوگا دونوں آئلز کا رنگ وہ بلکل بلیک پڑ جائے گا بس آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا یہ سیرم ائر آئل بہت کمال کا تیار ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے اس کو سٹینر کی مدد سے سٹین کر لینا ہے یعنی کہ چھاننی کی مدد سے چھان لینا ہے اس کو کسی بوٹل میں محفوظ کرنا ہے آپ نے تھنڈا ہو لینے بھی جئے جب ہی تھنڈا ہو جائے پھر اس کو ٹرانسور کر یہ بوٹل میں چھاننی کی مدد سے تاکہ کرونجی کا جو پھوک ہے وہ لیڈا ہو جائے اور جو خالص آئل ہے وہ نکل جائے بس اب اس آئل کو آپ نے اپنے صاف بالوں میں لگانا ہے لگانا کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بیسٹ تیل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سپری بوٹل میں اس کو ٹرانسور کریے سپری کریے اپنے بالوں میں وہ ڈریکٹ جڑوں میں جا کرنا دے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نورملی اپنے بالوں جڑوں میں بالوں کی جڑوں میں جو پوٹے ہوتے ہیں لگلیوں کے پنج کی مدد سے آپ اپنے بالوں میں مساج کریں 8 سے 10 منٹ کے لیے چی طرح سے مساج کریں مساج کر کے اپنے وہی ہاتھ جو ہے وہ اپنے بالوں کی لیندھ میں صاف کر لیے ٹھیک ہے بالوں میں بھی آئل لگ جائے گا اور لیندھ اپنا جڑوں میں بھی ٹھیک ہے اب صبح اٹھئے آرام سے صبح اٹھ کر آپ اپنے بالوں کو واش کیجئے شمپو کر لیجئے جو نورمل شمپو آپ ہربل یوز کرتے ہیں وہی شمپو یوز کریے اور بالوں کو دھولیجئے صرف میں آپ کو زیادہ بڑا بول نہیں بونتا صرف ایک ہفتہ استعمال سے آپ کے بال حفظ تک لمبے نہ ہوئے تو میرا چینل آ کر سب ان سبسکرائب کر دیجئے ٹھیک ہے بہت گریٹ نسخہ بہت امیزن نسخہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے دوستو بغیر ملاوٹ کے بغیر کسی کیمیکل کے کوئی چیز اس میں آئیڈ نہیں ہے صرف نیچرلی چیزیں آئیڈ ہیں ٹھیک ہے نیچرلی جو چیزیں آئیڈ ہوتی ہیں اس کا کل بھی نقصان نہیں ہوتا تو دوستو یہ ٹپ آپ کو کیسے لگی کمیل پوپس میں اپنی رائے کا احسان لازمی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خطہ کے لئے اللہ حافظ created with free version for non-commercial use